ماغے رمزان ماغے رمزان ماغے غفران رب کے مہمان رمزان آعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینہ شریف کے اندر جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ میری ایک پوائش تھی کہ اکثر میں ایک شیر پڑھتا تھا کہ میں تڑپ رہوں مدینہ کی حاضری کے واسطے میں رو رہا تھا بکشش کے واسطے جو میرے آقا نے دیکھا تو بلالیا مجھے مدینہ میں جی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینہ شریف میں اور ہمارے ساتھ محمد بھائی ہیں جو ماشاءاللہ ہر سال افطاری کا انتظام ایسا کرتے ہیں یہاں پر اور بڑی خوشکسمتی والی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے سامنے اور ان کے افطاری کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محمد بھائی موجود ہیں جو یہاں کے رہائشی بھی ہیں اور شروع سے یہی پر ہی ان کی پیدائش بھی یہی پر ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ یہاں پر ماشاءاللہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے یہاں پر رونک کے کیسی تھی اور اب جو رونک کے جو بھال ہوئے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے محمد بھائی اسلام علیکم محمد بھائی ماشاءاللہ آپ کا میں نے انٹرام دیکھا بڑا اچھا ہے یہاں پر آپ یہیں اس کے رہائشی ہو اور ماشاءاللہ کب سے یہ کام ہو رہا ہے جب دو سال پہلے جب ایس اوپیس کا مسئلہ تھا اس میں کیا فرق ہے کافی فرق ہے ماشاءاللہ یہاں آپ کو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملتا تھا دو سال پہلے اور اب یہ ماشاءاللہ دیکھے رونکے ماشاءاللہ اللہ کا کرم جی تو یہ ماشاءاللہ آپ یہ کتنے عرصے سے یہ ملتا ہے یہ ماشاءاللہ تقریباً بیس بائیس سال سے مہین نگرہ سکرہ اچھا ماشاءاللہ تو یہاں پر آپ کو جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے تو یہ ہر سال آپ کی جگہ یہاں بھوک ہوتی ہے یہ ویراست وارث بل وارث ابو کے بعد ہم ہمارے بچے ہیں اچھا تو یعنی کہ یہ جگہ آپ نے جو ماشاءاللہ بھوک کی ہوئے بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے بڑی خوشی سمیتی کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم گمت دیکھتے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ابو کی دعائیں ابو کی دعائیں ماشاءاللہ تو یہ ملتا ہے جگہ کوئی لینے سکتا آگے جا کے نہیں نہیں یہ ورانستی ہے جب تک اگر گروڑ میٹ نہ لے اچھا تو یہاں پر آپ کا کاروبار کیا ہے یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں خجوروں کا کاروبار ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہمارے محمد بھائی کا خجوروں کا کاروبار ہے ہمارے جتنے بھی پاکستان ظاہرین جیو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا کانٹیک نمبر میں آپ کو اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ محمد بھائی اگر کوئی کانٹیک کرنا چاہتا ہے یہاں پر تو ہمارے محمد بھائی سے کانٹیک کریں گے آپ کے پاس کس 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 کمی خجوری ہوتی ہے اور کتنی مناسب ریٹ میں مل سکتی جو ہمارے ہول سیل کا ریٹ تو آج کل کیا ریٹ چلنے آجوہ خجور کے آج کل بیس اور تیس کے درمیان چل رہا ہے بیس ریال اور تیس ریال کے جرمیان بلد نورمل جو خجوریں مل جاتی بیس ریال تیس ریال کی درمیان کس 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 کمی خجوریں ہوتی ہیں اور کتنی مناسب ریٹ میں مل سکتی جو ہمارے ہول سیل کا ریٹ بلکل ہول سیل کا ریٹ اور مناسب ریٹ تو آج کل کیا ریٹ چلنے آجوہ خجور کے ہمارے جو زائرین پاور پلس کے اور جتنے بھی جو پاکستانی جو آئیں گے تو آپ اس میں کتنا ریائت دیں گے ہمارے جو ہے انچاز تنمائندگان قادر اکبر صاحب ہمارے سیو راجہ عبدالکفار صاحب ہیں وہ ما شاءاللہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا خاص کر یہاں پر جب بھی آپ تو ہوتے ہیں تو ان کے نام سے ہم تو سلام پیش کیا اور آپ بھی ان کے لئے سپیشل سلام بھیجو گے غلام قادر اکبر صاحب اور راجہ عبدالکفار صاحب اور ہمارے اور بھی جو ہے زائرین جو پاور پلس کے اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاوں کے لئے بھی کہا ہے اور جن جن لوگوں نے مجھے یہاں پر حاضری کے لئے بھی کہا ہے کہ سلام پیش کرنے کا تو میری طرف سے آپ جو ہے یہاں پر جو ہے سبوں کو جن جن لوگوں نے مجھے سلام کی کا کہا ہے اور دعاوں کو کہا ہے تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے یہاں پر سلام قبول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دربار کے سامنے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو بھی اسی طرح عمر و حج کی سعادت دستق فرمائیں جی آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کے لئے پاور بلس بس ان کو یہی کہوں گا کہ آپ آئیں ماشاءاللہ آئیں ماشاءاللہ بھی تو ماشاءاللہ ارکیس کھل گئی ہے جی ہمارے سے محمد بھائی انشاءاللہ آپ کو سہری کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ سہری کس طرح کی جاتی ہیں جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر ہم مدینہ شریف میں موجود ہیں اور یہاں پر افتاری کا انتظام کیا جا رہا ہے اور بڑی خوش خسمتی کی بات ہے ہمارے ساتھ بڑی ایک بزرگ ہستی ہے ہماری ماشاءاللہ یہاں کے جو جانی پیچانی اور مشہور شخصیتیں اور یہاں پر ہر سال جو ہے روزے کا انتظام کرواتی ہیں یہاں پر افتاری کا یہ ہمارے محمد بھائی جو تھے یہ ان کے والی صاحبے جو انہوں نے ہم کو یہی بتایا کہ یہ جگہ ان کو جدی یہاں پر افتاری کا یہ ہمارے محمد بھائی جو تھے یہ ان کے والی صاحبے جو انہوں نے ہم کو یہی بتایا کہ یہ جگہ ان کو جدی پشتی یہ جگہ ملی ہے اور یہاں پر جو ہے بائیس سال سے یہ افتاری کا انتظام کرتے ہیں تو محمد بھائی کو کچھ اردو آتی ہے کچھ عربی بھی آتی ہے اور کچھ سندھی بھی آتی ہے ہم ان سے معلوم کریں گے کہ ما شاء اللہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور کتنی روحانیت ملتی ہے یہاں پر تو ویسے لوگوں کو لوگ تڑپتے ہیں ترستے ہیں تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پر جو ہے ملک کس طرح انتظام کرتے ہیں جی غلام محمد بھائی آپ کیا کہیں گے یہاں پر جو آپ ما شاء اللہ اس طرح جو افتاری کا انتظام کرتے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ٹھیکا ہے بھائی بچہ بارتا ہم کلو تمہیں ٹھیکا ہے ٹھیکا ہے ٹھیکا ہے خوش رہے اللہ آفیت سہتے ہیں جمیری مسلمین الحمدللہ اللہ خیر کرتا ہوں آسان سبیلے آسان دی آسان دی آسان دی دو گارایا چھاکایا اردو نہیں کہیں گی بھائے اردو اردو ماں جان دونا اللہ تو خوش کرنے ہو تو یہ بچے میں برکر کرنے ہو اللہ خیر کرو مدينی اللہ رحمت بتاہår پہcoalت estos سال دی آسان دی آسان سبیلے آسان دی آسان سبیلے آسان در خانے مسلمین قدرت حاند recde اسلام علیکموری 오른ająک направل Tools اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اللہ علیہ وسلم